پاکستان کی اسلامی جمہوری پاکستان اس وقت ایک فاشسٹ حکومت کے ایک فستائی حکومت کے تسلط میں ہے جس قسم کا ظلم جس قسم کا جبر اس حکومت نے پاکستان کے عوام سے روا رکھا ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لوگوں کو اٹھایا جارہا ہے ان کو قتل کیا جارہا ہے پہلے یہ شروع ہوا عرشت شریف کے قتل سے عرشت شریف کی شہادت سے اور اب اس میں زلے شاہ کا خون شامل ہے اس میں ہمارے سینکڑوں کارکران کا لہو شامل ہے جن کے سر پھڑے گئے جن پہ تشدد کیا گیا عظر مشوانی کو مسنگ پرسن ہوئے 36 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی ہم نے لاہور آئی کورڈ راول پنٹی بینچ میں پٹیشن ڈالی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے ایف آئی آر کے لئے گرین ٹاؤن تھانے میں گئے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اس کے ساتھ یوکے سے آنے والے شاہد حسین ان کو بھی اغوا کیا گیا اور ان کا بھی ابھی تک whereabouts جو ہیں وہ پتہ نہیں ہے نہ ہی ان کو تھانے میں پیش کیا گیا نہ ہی ان کا کوئی ریمانڈ لیا گیا آئین کا آرٹیکل دس اور دس ای بنیادی حق دیتے ہیں کہ اگر آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو چوبیس گھٹوں کے اندر آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اس وقت تمام تھانوں میں خصوصاً لہور میں سی ای اے تھانے میں درجنوں کارکن بغیر کسی ایف آئی آر کے بغیر کسی قانونی کاروائی کے گرفتار کیے گئے پورا لہور شہر اس وقت کنٹینروں سے بھرا ہوا ہے یہاں بھی میں یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ جلسے کی اجازت لہور ہائی کورٹ نے دی ہے لہور ہائی کورٹ کے احکامات کو ردی میں پھینک دیا گیا ہے نہ آئین کو سپریم کورٹ کے احکامات کی پرواہ ہے نہ ہائی کورٹ کے احکامات کی پرواہ ہے نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے ملک کے اندر ایک ایسا فاشزم اس وقت ایک ننگا ناچ دکھا رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہم برما اور نورتھ کوریا کے نظام کے قریب آگئے اور اس وقت جو عالمی سطح کے اوپر اس بارے میں جو اویرنیس آئی ہے امریکن کانگریس پین جس قسم کے ردی عمل کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے مسلمان ملکوں نے اس کے اوپر جو ہمیں پیغامات بھیجے ہیں اور جو حکومت کو پیغامات بھیجے ہیں ان سے آپ اس معاملے کی سنگینی کا احساس کر سکتے ہیں اس ہفتے جو ملاقاتیں ہیں ہماری وہ ہوں گی جو بین الاقوامی سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس سفاق حکومت کا جو اس وقت فاشزم ہے جو ہم دکھا رہے ہیں اور ہر طرف جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں ہم اس کی شدید مضمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے خلاف آج جو ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے جو حقیقی ازادی کا جلسہ ہے اس کے اندر تمام پابتیوں کو توڑ کے لاکھوں لوگ اس جلسے میں شریک ہوں گے اور اپنی ازادی اور اپنی آنے والی نسل کی ازادی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ازادی کا یہ سفر یہ سورج تلو ہو کے رہے گا اور ظلم اور جبر کا یہ سورج ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات بھی آپریشن جاری رہا صرف لاہور میں نہیں پنجاب کے مختلف ازلام میں ملتان تک لوگوں کو اٹھایا گیا سیال کورٹ میں لوگوں کو اٹھایا گیا دسکا میں ساؤت پنجاب سارا جو ہے وہ ایک غیر قانونی آپریشن کی کے زیرے سایا رہا میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ آپریشن چل رہا ہے دوسری طرف سی آئی اے کی جو برانچ ہے پولیس کی اس نے کئی ایسے ہمارے کارکنوں کو اٹھا کے رکھا ہے جو کئی دنوں سے ان کی تحویل میں ہیں جو غیر قانونی طور پر جن کو اغوا کیا گیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے یہ لوگ بیس تاریخ سے آج آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن گزر چکے ہیں اور یہ لوگ سی آئی اے کی تحویل میں ہیں کوئی اچھرا تھانے میں ہیں کوئی مارل ٹاؤن تھانے میں ہیں کوئی گلبرگ تھانے میں ہیں درجنوں لوگ ہیں ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ان پر کوئی چارج نہیں لگایا گیا بس ان کو اٹھا لیا گیا ہے ریاست کے جبر کے سلسلے میں اور پھر یہ ہمیں ہم پہ گلہ کرتے ہیں پولیس افسران کے لیے ہمیں کچھ کہے نہ ہم تو اچھے بڑھے ہیں بھئی یہ آپ کے لیے زیر سایہ کام ہو رہے ہیں اس وقت لاہور شہر اور پورے پنجاب کے اندر جو امن و امان کی صورتحال آپ کو پتا ہے جرائم اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہلے آج تک کبھی نہیں پہنچے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا سارا زور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھانے پر لگا ہوا ہے ان کی ساری نفری جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ہمارے ورکرز کو اگواہ کرنے پر لگی ہوئی ہے اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں گلیوں اور سڑکوں کے اندر جس طرح ہمارے ملک کے اوپر وہ مسلط ہیں جرائم پیشہ لوگ اسی طرح وہ گلیوں محلوں کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور ساری پولیس کی نفری آئی جی نے پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ جو بے قصور اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے میرے علاقے ہلکے پکی چھٹی سے مہر اللہ دیتا کو اٹھا کے لے گئے وہ شخص ٹی بی کا مریض ہے اس کو سانس لینے کی بیماری ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ اب اس کا جوڈیشن رمان کر دی ہے شناکس پریٹ کے لیے اس کو دوائی نہیں پہنچ رہی میرے حلکے سے عبدالمجید صاحب کو اٹھا کے لے گئے وہ زندگی اور موت کی آج سے چند ہفتے پہلے جنگ لڑا تھا انٹینسیف کیئر کے اندر اسی طرح غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے اور جب ان کے گھار آتے ہیں ان کے عملاق کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور جب ان کو حراست میں رکھا جاتا ہے تو ان کی جبیں خالی کی جاتی ہیں ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ پولیس افسر اپنے اس میں ہتھیا لیتے ہیں لیکن پولیس افسران یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم ریاست ہیں ہم پہ آپ کچھ نہ کہیں ہم پہ کچھ کہیں گے تو آپ غدہ آ رہے ہیں میں آج دوبارہ بتاتا ہوں کہ سی آئی یہ تھانے کے اندر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اچھرا تھانہ میں آپ میڈیا کی ٹیم بجوا کے دیکھیں آپ کو انتیس کارکن ملیں گے مناوہ میں آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ اس ملک کو پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ مارشللہ کا تو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جو اس کے اندر ظلم ہوتے ہیں اب پولیس کو آگے رکھ کے یہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جن افسران کے زیرے سایہ ہو رہا ہے وہ سب پی ٹی آئی کے رہنماوں کے ویڈیا سے گفتگو اس وقت جاری ہے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ آپ نے براہی راس ملاحظہ کیا ہے